بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب لوگوں کہانے کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے شارٹ اور تشریف لیک ہے یہ جو آج پریس کانفرنس ہے جو پریس بریف ہے یہ بیسیکلی ایک بڑا ایک انفارچنیٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک معصوم تھا بچہ تھا جو کہ فرس ٹیوی میں پتا تھا اویس اس کا نام تھا ادھر مندنی پولیس ٹیشن کی حدود میں بڑی بے دردی کے ساتھ اس کا مرڈر کیا گیا چھے دسمبر چھے دسمبر دو ہزار پیس اس میں پولیس نے اپنی آل آؤٹ ایفرٹس سٹارٹ کی اس کو بڑا مرڈر کیس کا بلکل یہ بڑا ہائلائٹ بھی ہوا اس میں پولیس نے اپنی ایفرٹ سٹارٹ کی تو انہوں نے اس کے اندر مکمل ہم لوگوں نے ڈسٹرک لیول میں مختلف ٹیمز بنائے جس میں سلولر ٹیم الگ بنی فورنجس کی ٹیم الگ بنی پروفائلنگ کی ٹیم الگ بنی اور ہر اینگل سے اور ہر پرسپیکٹیو سے ہم لوگوں نے اس کیس کے اوپر کام کرنے کی دن رات ہماری جو ٹیم ہے اس میں اس نے کام کرنے کی کوشش کی یہ پوری ٹیم جو اس ٹیم فریم کے اندر ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے جس میں جتنے پی اے سائز ہیں ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں ایس اے جو صاحبان ہیں ایس پی انویسٹیگیشن ہیں ان سب لوگوں نے دن رات انتک محنت کی ہم لوگوں نے تقریباً اس میں راؤنڈ آباؤٹ تقریباً اس میں ایک سو چالیس لوگوں کی انویسٹیگیشن کی گئی بہت زیادہ ان ڈیٹیل اور ان ڈیپ ان لوگوں کو انٹروجیٹ کیا گیا بلکل بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ کیس تھا بلکل ایک بلائنڈ مردر تھا اور اس میں مزید تک کمپلیکیشن سو رہی ہو گیا کہ ایس پر سیم ٹائم اسی گاؤں میں جب وہ بچے کا مردر ہوا تو اس میں ایک شادی بھی چل رہے تھے اس میں آوٹسائیڈرز بھی بہت زیادہ گاؤں میں تھے وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو پولیس کے لیے بہت بڑا چیرنجن کیس تھا پھر اس میں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے جو ہماری میند ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا اور ہماری ٹیم نے انہینڈ جو تھا اس کو اچیف کی سکسس اچیف کی اس میں تین مین اکیوز جو ہیں اس کو پولیس نے ارسٹ کیا جس میں ایک اس بچے کا اپنا بردر ان لاغ جو اس کا بہنوئی ہے وہ ہے اور دو جو ہیں اس کے بہنوئی کے بھتیجے ہیں اس کو جو مردر کیا گیا ہے اس کو بیسیگلی شک کی ایک آنر کلنگ ہے لیکن اس کو شک کی بنا پر شک کی بیس پر اس جو بچہ ہے اس کو شہید کیا گیا اس کی جان لی گئی میں اس میں اس میں میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پہت سارے لوگوں کا جس میں وہ جو پورا گاؤں وہ جو ملہ گری جو گاؤں تھا اس میں ان سب لوگوں کا جس نے پولیس کے ساتھ بہت زیادہ کاؤپریشن کیا اور تعاون کیا جس بڑی ان ڈیپٹھ اور بڑی ڈیٹیل کے اندر یہ جو سٹڈی تھی یہ جو انٹروگیشن تھی یہ جاری تھی پھر اس کے پاس جو جتنے یہ چارصدہ کے عوام ہیں جو بزار کے جو لوگ ہیں صدور ہیں ان سب نے پولیس پر اپنا ٹریسٹ اور اپنا اعتماد شو کیا تھوڑا کیس آل دو اس میں ہمیں تقریباً اراؤنڈ ایک مہینہ لگ گیا اس کیس کو ٹریس کرنے کے اندر لیکن ایک سیٹ جو قاتل تھے وہ تین قاتل پولیس نے اپری ہینڈ کیے اس میں میں ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں بہت سارے ناصر ایسے بھی تھے جو اس کو بڑا اس کو ایک گلٹ ٹچ دینے کی کوشش کی گئی اس کو پختون کی وکٹمائزیشن کے ساتھ بھی جوڑا گیا اس میں پختون کی اس کی ٹارگٹ گلنگ کے ساتھ بھی اس کو جوڑا گیا لیکن یہ پیورلی پیورلی ایک ایک ہاؤس ایک انٹرنل ہاؤس بیٹر تھا اور جو کلوز ریلیٹیوز تھے جو بلٹ ریلیشن تھا انہوں نے یہ حرکت کی اور اس میں جو بچہ تھا اس بچے کو شہید کیا اور اس کی جان لی اس کے بعد میں ان در اینڈ سب سے زیادہ میں جو شکر گزار ہوں میں جو بختاور شاہ یہ مارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ اویس کے والد صاحب ہیں میں تھرو آؤٹ انہوں نے پولیس کے اوپر انہوں نے پولیس کے اوپر اعتماد کیا پولیس کے ساتھ تعاون کیا پولیس کے پولیس کے کسی بھی ٹائم پر کوئی ایسا انہوں نے وہ چیز نہیں آنے دی کہ جس پہ یہ پولیس کو بلیم کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پولیس جو چار سادہ پولیس اللہ نے چار سادہ پولیس کو سرخرو کیا اس چیز کے اندر اور ہم جو ایکچول ملزمان تھے اس کو سامنے لانے میں کامیاب ہیں سر یہ ملزمان پہلی بھی آپ گرکتار کر کے پھر آپ نے میں اس کو بتاتا ہوں یہ جو ملزمان تھے یہ جتنے تینوں تھے یہ ہمارے جو پروفائلنگ ہوئی تھی اس پروفائلنگ کے اندر بھی یہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے پھر اس کے بعد اس میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ راؤنڈ آباوٹ اپروکسیمیٹی ایک سو چاریس لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا اس دوران انٹیروگیشن کے دوران بھی یہ لوگ مسلسل ہم لوگ ان لوگوں کو انٹیروگیٹ کر رہے تھے لیکن یہ بلکل پیورلی ایک بلائنڈ کیس تھا لیکن ہم چاہتے تھے کہ بلکل جو کنفرمیشن ہونے کے بعد ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ہم لوگ شیور ہوں کہ ان لوگوں نے جس نے بھی یہ کام کیا اس کو سامنے لانا سکے تو ہم اس کو لے کریں بیپیو صاحب اتنا لیٹل کے ایک مہین ہوگی ہے سر اپیہ وجوات کے اتنا اور ٹائم لیا اس کیس سر میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بلکل ایک بلائنڈ مہینڈ تھا ٹھیک ایک پہلی بات ہے دوسری بات یہ کہ بڑا کمپلیکیٹڈ یہ اس لیے تھا کہ یہ اسی سوسائٹی کے اندر تھا اور اس کا بڑا جو فیملی تھی سٹرانگ فیملی والوں نے کیا تھا تو ہم نے اس میں بلکل جو ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس میں پرابر ہمارے پاس ایویڈنس جو ہے وہ ہم اس کی جو بات ہے وہ چیز سامنے آسکے کہ اصل میں ایسا ہوا کیوں ہے اور پھر اس کے بعد ہر چیز پر ٹائم لگتا ہے ہمیں جیو فینسنگ کا ڈیٹا کیا اس پر ٹوڑے ٹائم لگا اس کو انیلیسس کرنے میں پھر جب پروفائلنگ ہو رہی تھی ایک سو چالی سے ایک سو پچاس بندے کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ اس کو انٹاروگیٹ کرنا وہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس کے اندر سے ہم نے کچھ کلیو حاصل کی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں مل بلا کے ٹائم تو لگا ہے اس کے اوپر ایک مینہ پولیس کو لگا ہے لیکن الحمدللہ پولیس جو ایکچول جو اس کے قاتلان ہیں ان کو سامنے لانے میں کامیاب ہے سر میں آپ پہلے پکڑا نہیں کیا تھا سروں ان کو انٹیلوگیشن کے لیے جو ہماری روٹین کی جو انٹیلوگیشن ہے اس کے اندر ان کو اللہیا گیا تھا اس کی جو وجہات ہے بعد میں اس پہ جب پولیس ان کو بار بر کرے تھی ایک یہ سٹیٹمنٹ بار بار ہمارے لیے یہ زیادہ سسپیشیسلی ہو گئے کہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتے تھے بار بار کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے تھے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے تھے پھر دوسری بات یہ بھی تھے کہ یہ وہ لاسٹ لوگ تھے جنہوں نے آخری ٹائم پہ انہوں نے خود بھی یہ کنفیس کیا تھا اس ٹائم پہ پہلے اور بعد میں کہ یہ وہ لوگ وہ آخری ٹائم پہ وہ جو لڑکا تھا وہ ہمارے پاس ہے تیسری بات یہ کہ جب ہم اس کو ان کی سٹیٹمنٹ چینج کرنے پہ ہمارے جو تفتیشی تھے لڑکے جو تھے اس میں تیمور نے بڑا چاہ کام کیا ہے کلیم یہ بڑا چاہ گئے ان کی جب پروس کوئسننگ کی گئی تائم اینڈ اگین تو اس کے اندر کچھ کلو ہمیں ملے پھر ان باتوں پہ جب ان کو تھوڑا سا گرل کیا گیا ان سے پوچھا گیا تو اس کے بعد انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کنفیشن کیا اور اس کے اندر اس نے جو اس نے یہ بات بولی کہ جو کہ وہ کہتا تھا کہ اس کا جو بچہ ہے یہ اس کا ریلیشن ہے ان ریلیشن تھا اس کی کسی فیملی میمبر کے ساتھ تو اس کو ہم نے پہلے بھی اس کو سمجھایا تھا منع کیا تھا اور یہ سب کچھ ہے پھر اس کے بعد اس نے جب یہ بات بولی تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی اپنا سارا کنفیشن کیا جو weapon of offence ہے وہ بھی ریکوور ہے اور وہ جو تینوں بندے ہیں اور کس طرح انہوں نے پلان کیا اور یہ جتنا پلان ہوا تھا یہ کوئی بہت پری پلان نہیں تھا دو تین مہینے یہ پلاننگ اس طرح کا کوئی نہیں تھا یہ ایک دو گھنٹے کی پلاننگ آن سپارٹ تھا وہ در کھڑا تھا پھر انہوں نے پلان پھوڑا بہت مائنڈ سیٹ بنائے ہوئے تھا بس یہ اس کو ورگلا کے اس کے دوست بھی تھے میں آپ کو بتایا اس کا بلڈ ریلیشن تھا وہ اس کو ورگلا کے کھیتوں میں لے کے کھیتوں میں لے جانے کے بعد جو اچ ایک ٹل میں جس نے فائل کیا ہے وہ اس کا brother in law ہے آپ بیو سے وہ پلیس کے وسائل کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ موبیل کا ایک مسئلہ تھا وہ موبیل آپ نے بہت سے داروں کو انٹاروگیٹ کی یعنی وہ سابویر کے بغیر تھا تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ ابھی کنفاگی پلیس کے ساتھ اتنا وہ وسائل نہیں ہے کی بغیر سابویر کی سر وہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہماری اسیس تھی جہاں جہاں اس کو بجواہ سکتے تھے ہم نے اس کو بجوایا موبیل اوپن کرنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح اوپن ہو جائے کہ اس میں سے ڈیٹا لاؤس نہ ہو تو یہ چیزیں سامنے رکھیں تو کسی بھی جگہ سے وہ جو اس کا بریک تھا وہ بریک نہیں ہوا موبائل ہم نے ہر جگہ جہاں جہاں ہمارے مکوشش کر سکتے تھے جس میں لیول پہ جو ٹاپ کی فورنسک ایجنسی تھی جو ٹاپ کے جو موبائل انجینئرز تھے ان تک ہم لوگوں نے پہنچایا ان تک پہنچایا لیکن وہ بھی جس طرح ایک کلو تھا اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے اور کلو مل گئے تھے چونکہ ہمیں جس طرح پر آف آف آفنس ہیں وہ ساری چوزیں اس کو لیٹلمنٹ لیں جس طرح پر آئیے ان شایل ہم اس کی فٹل کے لیے کچھوائیں گے انہوں نے کنفس دیا اس کا بردن انڈا ہے کہ یہ میرا پستل ہے جب اب ان میں اس کو گرفتار کیا اس نے اس نے اپنا پستل بھی سائف دیا کہ یہ بسٹل اس کے ساتھ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ آئے فیصل ہوگی تو اس کے بعد ہم دیکھیں جب رزلٹ آئے گا آپ کو اس کے بارے میں آپ سر اویس کو چار گولیاں لگی جی ساری وہ ساری ایک ہی تھی جو کھولتے وہ ایک ہی تھی سر آپ کے باتے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں تیوٹر ڈیگری اسمان نہیں کی گئی سر بلکل بلکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت پروفیشنل ہی پولیس نے اس کیس کو ڈیل کی ہے کسی قسم کا کچھ بھی کوئی یہ جس طرح کیا جو پولیس وقت ریالیگیشن لگتا ہے پولیس نے بلکل سائنٹیفک پیس کے اوپا کروس قویسننگ کر کے انٹیروگیشن کی جو ٹاپ کے جو انٹیروگیشن کی گئی ہے لڑکوں نہیں کی ہے اس پی نیسٹیگیشن صاحب اس کی جو سجاہ صاحب اس کی خود نگرانی کر رہے تھے میں خود بھی ان انٹیروگیشن کے اندر بیٹھا ہوں ان تمام لوگوں کو ہم نے خود انٹیروگیشن کیا بار بار کیا جو ڈی ایس پی صاحب تھے وہ ساری سکیلز ان کا ایکسپیرینس پروفیشنلزم ہیچ اینڈ ایوری تنگ سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بلکل اس کو کیس کو ٹریس کی ہے اس نے کسی قسم کا تھرٹک دی یا ٹارچر یا اس کی طرف پولیس اللہ نے عزت دیا پولیس اس کی طرف نہیں دی سر سر پلیس 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 آپ کو پولیس پکا کر رہی سر 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 پہی